اسلام علیکم گائز اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جنگِ بدر کے بارے میں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جنگِ بدر مسلمانوں کے پاس بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ پہلی اسلامی جنگ پہلے ریزن جانیں گے جنگِ بدر کے ہونے کی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حجرت کے حالات کیسے تھے کافروں نے مسلمانوں پر بہت ظلم کیا مسلمان اپنے گھر اور بچوں کو چھوڑ کر مکہ سے مدینے چلے گئے جب مسلمان مدینے میں رہ رہے تھے ابو صوفیان ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے وہ تجارت کرنے کے لیے تجارتی قافلہ لے کر مکہ سے سیریہ جا رہے تھے وہ بھی مدینے کو پاس کرتے ہوئے جا رہے تھے وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان بہت کمزور ہے وہ ان کا کچھ نہیں کر سکیں گے جب ابو صوفیان کی تجارت کی بات صحابہ کو پہنچی تو صحابہ انہیں روکنا چاہا مدینے سے جانے سے یقیناً آج بھی یہی بات چلتی ہے ایک کنٹری کی بنا عزازت کے آپ دوسری کنٹری میں نہیں جا سکتے فار اگزامپل کے لیے آپ انڈیا سے افغانستان جا رہے وہ پاکستان سے پاس ہوئی تے ہوئے ویٹور پاکستان کی پرمیشن تو پاکستان آپ کو جانے نہیں دے اسی طرح صحابہ نے مدینے سے آنے کے لیے انہیں روکنا چاہا لیکن ابو صوفیان رستہ بدل کر مدینے سے ہی سیریا چلے گئے جب ابو صوفیان ریٹین ہو رہے تھے سیریا سے مکہ اس وقت ابو صوفیان کے پاس بہت سارا تجارت کا سامان تھا مدینے کے پاس پھر سے صحابہ نے ابو صوفیان کے خافلے پر ٹارگٹ کیا یہ بات جب ابو صوفیان کو معلوم ہی ابو صوفیان بہت ٹیلنٹڈ انسان تھے ابو صوفیان نے دو کام کیے پہلے انہوں نے رستہ بدلا اور ایک میسنجر کو بھیجا اور ایک انسان کو مکہ بھیجے مسلمان ان کے خافلے پر اٹیک کرنے والے ہیں جو مکہ کے سردار تھے وہ بہت ٹینشن میں آگئے کیونکہ ان لوگ نے بہت سارا پیسہ ان میں انیویسٹ کیا تھا بس اب ابو جہل کو موقع مل گیا تھا مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے اور وہ صوف کو جنگ کے لئے پروموٹ کرتا ہے مسلمانوں کے خلاف تیرہ سو کا لشکر لے کر ابو جہل مدینے کے طرف آگے بڑھتا ہے ادھر ابو سپیان پھر ایک بہت سلمانوں کے ہاتھ سے بچ کر سیفلی مکہ کے طرف بڑھ جاتے ہیں جب یہ بات مکہ کے سرداروں کو معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں نے ان کی خافلے پر اٹیک نہیں کیا جب بہت سارے لوگ مسلمانوں سے لڑنے کے لئے انکار کر دی لیکن ابو جہل لوگوں کو کنٹیونیو سپورٹس کیا کیونکہ اس کو موت کا فرشتہ بلا رہا تھا بدر میں ان تیرہ سو کافروں کے لشکر میں سے تین سو لوگ ریٹن ہو جاتے ہیں مکہ ابو جہل ہزار لوگوں کو لے کر مدینے کے طرف بڑھتا ہے جب یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتی ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ کے ساتھ ہی نہیں ہیں اگر آپ حکوم دے تو ہم آگ میں کچھ جاؤ بلے تو کچھ جائیں گے یہ صحابہ کے جذبے کو دیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں جنگ کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جذبہ کو دیکھ کر تین سو تیرہ کے لشکر کو لے کر آگے بڑھتے ہیں جبکہ مسلمانوں کے پاس ہتیار اور سواری بھی صحیح نہیں تھی اور دوسری طرف ابو جہل ہزار لوگوں کا لشکر لے کر آگے بڑھتا ہے جس کے پاس بہترین ہتیار اور بہترین سواری کا سامان رہتا ہے روایتوں میں بتایا جاتا ہے کہ ان ہزار لشکر کے ساتھ ناس نگانے والے عورتے بھی تھے کیونکہ کافر سمجھتے تھے کہ مسلمان اس جنگ کو ہاریں گے شروع ہو جاتی ہے تو کافروں کے طرف سے ایک انسان آتا ہے اور مسلمانوں کے طرف سے حمزہ رضی اللہ عنہ آتے ہیں جن کے بیچ جنگ ہوتی ہے جس میں حمزہ رضی اللہ عنہ جیت جاتے ہیں اس کے بعد مسلمانوں کے طرف سے تین صحابی اور کافروں کے طرف سے تین آدمی آتے ہیں جس میں حضرت علی اور حمزہ رضی اللہ عنہ جنگ جیت جاتے ہیں اب جنگ پورے فورس کے بیچ میں ہوتی ہے جس میں ابو جہل دو بچوں کے ہاتھ گھائل ہو جاتا ہے اس کے بعد عبداللہ بن مسعود ایک کمزور صاحبی تھے ان کے ہاتھ مارے جاتا ہے اس جنگ میں مسلمان جیت جاتے ہیں ستر کافر مارے جاتے ہیں اور ستر کافر پکڑے جاتے ہیں ایسے اور ویڈیوز کے لیے کامنٹ کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے